اسلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج ہم پڑھیں گے جی مسلم سینٹسٹ کے بارے میں آیا انہوں نے بیالوجی میں اپنی کون کون سی خدمات دیں فاسٹ سینٹسٹ جو ہے نا وہ ہے ہمارے پاس جابر بن حیان آئیے دیکھیں جابر بن حیان نے بیالوجی میں اپنا کیس طرح حصہ ڈالا جابر بن حیان پیدا ہوا ایران میں جو جابر بن حیان کی پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی ایران میں ہوئی اسی طرح انہوں نے اپنا جو ورک کیا جو پریکٹس کی وہ ایران میں کی اس نے ایکسپیریمنٹل ورک پر بہت کام کیا یعنی کہ بہت سے اس نے تجربات کیے اسی طرح جابر بن حیان کی دو بوکس ہیں ایک کا نام ہے النبطات اور دوسرا کا نام ہے الحیوان تو النبطات یعنی کہ نام سے زیادہ ہے یعنی کہ پودو سے متعلق اس نے کتاب لکھی اور پودو کے بارے میں اس نے بہت ساری معلومات اس میں لکھی اور الحیوان حیوان جنہی کہ اینی مل الحیوان میں اس نے اینی مل سے متعلق بہت ساری باتیں اپنی بیان کی اسی طرح نیکسٹ سینٹسٹ مسلم سینٹسٹ جس کا نام ہے جی عبد المالک اسمائی آئیے دیکھتے ہیں اس نے اپنی کس طرح کنٹریبیوشن کی اس نے بیان جی میں کس طرح اپنا حصہ ڈالا تو یہ فاسٹ مسلم سینٹسٹ ہے پہلا مسلمان سینسدان ہے جس نے اینی مل کے اوپر ڈیٹیل سے ورک کیا جانوروں کے اوپر تفصیلہ نے اس نے اپنا کام کیا اس نے بھی تین چار اپنی بوکس لکھی جو پہلی بوک ہے وہ الابیل ابیل کا مطلب ہوتا ہے قیمل اونٹ اس نے الابیل میں اونٹ کے بارے میں اپنی باتیں بیان کی اونٹ کے بارے میں بہت سارا اس نے نالیج دیا اس میں اسی طرح نیکسٹ ہے الخیل خیل کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا ہارس یعنی کہ ہارس سے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں اس نے اس بوک میں اس کو شو کیا الوحوش بوکس کا مطلب ہوتا ہے انیمل تو اس بوک میں اس نے سارے انیمل کے بارے میں بات کی جانداروں کے بارے میں بات کی اسی طرح اس کی جو لاسٹ بوک ہے وہ ہے کلپ الانسان یعنی کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں اس نے بتایا اس میں تھارڈ جو مسلم سینٹسٹ ہے تیسرا مسلمان سائنس دان ہے وہ ہے بو علی سینہ تو بو علی سینہ کو فاؤنڈر آف میڈیسن کہا جاتا ہے یعنی کہ اس نے عدویات کے بارے میں جانکاری کی عدویات کے اوپر بہت سارا اس نے ورک کیا یعنی کہ اس نے میڈیسن کی بنیاد رکھی اسی طرح ویسٹ مین کو ایوی سینہ کہا جاتا ہے یعنی کہ مذہبی ممالک میں اس کو ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بو علی سینہ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا یعنی کہ ایک دانشمند انسان تھا اس کے پر بہت ساری فلاسفی تھی اسی طرح وہ آسٹرونومر بھی تھا آسٹرونومر سے مراد اجرام فلکی سے متعلق جو باتیں بتائے یعنی کہ ستاروں سے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں چاند سورج ستارے جو بھی ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں اس نے بتایا اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئٹ بھی تھا یعنی کہ یہ شہری میں بھی دلچسپی رکھتا تھا اس نے بہت سارے شیروشہری بھی کی اگر ہم بوکس کی بات کریں تو بول سینہ کی جو مشہور کتاب ہے وہ جی الکنون فی التب تو اس نے یہ اپنی ایک ہی کتاب پبلش کی موسیقی